الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده اللذین استفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ کما ورد فی سورة النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا ناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجہا وبس منهما رجالاً کسیراً ونساءا واتقو اللہ اللذی تساءلون بهی والارحام انداللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتاً من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقاً ورزقنا اتباعه ورن الباطل باطلاً ورزقنا اجتناباً اللہم وفقنا لما تحب و ترضاً اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماماً ونوراً وہداً ورحمة اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وانا النہار واجعله لنا حجتاً یا رب العالمین آمین آج ہم اللہ کا نام لے کر سورہ نساء کا ترجمہ اور مختصر تشریح شروع کر رہے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپ ہیں ان میں سے پہلا گروپ پانچ صورتوں پر مشتمل ہے مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے حجم میں بہت چھوٹی معنی میں مفہوم میں عظمت میں فضیلت میں بہت بڑی اس کے بعد چار صورتیں جو ہیں وہ بدنی ہیں بقرآن نساء آل عمران اور مائدہ اور یہ جو چار صورتیں ہیں یہ دو دو صورتوں کے دو جوڑوں کی شکل میں صورت البقرآن صورت آل عمران یہ اززہرہ وین خود حضور نے ان کو ایک نام دیا مشترک اور ان میں جو مناسبتیں ہیں مشابہت ہیں وہ تفصیل کے ساتھ ہمارے ترجمہ کے دوران سامنے آتے رہی ہیں نسبت زوجیت کس اعتبار سے ہے ایک دوسرے کی تکمیل کس پہلو سے کرتی ہیں یہ بات بھی سامنے آئی اب جو دو صورتیں ہیں یہ صورت النساء اور صورت المائدہ یہ جوڑے کی شکل میں ہیں ان میں ایک کبرا کنٹراسٹ نظر یہ آئے گا کہ سابقہ دو صورتوں میں پہلے حروف مقتعات اور دونوں میں پھر قرآن مجید اور کتب سماویہ کی عظمت کا بیان جبکہ ان دونوں صورتوں میں کوئی تمہیدی اس طرح کی گفتگو نہیں ہے براہ راست کتاب ہو رہا ہے البتہ یہ فرق ہے وہ نسبت زوجیت کے اعتبار سے کہ سورہ نساء میں خطاب ہے یا ایوہ الناس اے لوگو خطاب عام ہے اور صورت المائدہ کا آغاز ہوتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا وہاں خاص ہیں انسانوں میں سے جو لوگ ایمان کے دعوے دار ہوں باقی جس طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران نصفین میں منقسم ہیں اس طرح کا معاملہ ان دونوں صورتوں کا نہیں ہے اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ دونوں صورتیں سورہ بقرہ کے نصف ثانی کے مشابہ ہیں یعنی چند مضامین کی لڑیاں چل رہی ہیں لیکن آپس میں اس طرح بٹی ہوئی ہیں گتھی ہوئی ہیں رسی کی طرح کہ وہ نظر آئیں گے کٹواں ایک لڑی لال ہے ایک پیلی ہے ایک ہری ہے ایک نیلی ہے لیکن جب آپ ان کو بٹھ دیتے ہیں تو ایک طرف سے دیکھیں گے تو وہ کٹا پٹا رنگ نظر آئے گا مسلسل لال نہیں نظر آئے گا مسلسل پیلا نہ نیلا نہ ہرا کھول دیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ تو واقعتاً ایک علیدہ لڑی ہے ایک نیلی ہے ایک پیلی ہے تو وہاں تو میں نے سورہ بقرہ میں آپ کو بتایا تھا کہ چار دوریاں ہیں دو کا تعلق شریعت سے شریعت میں دو لڑیاں ہوئیں ایک عبادات اور ایک معاملات دو کا تعلق ہے جہاد فی سبیل اللہ سے ایک جہاد بالمال یعنی انفاق فی سبیل اللہ اور ایک جہاد بالنفس کی آخری شکل یعنی قتال فی سبیل اللہ یہ چاروں کا تعلق بانا سورہ بقرہ کے نصف ثانی میں تھا یہاں سورہ نصف میں بھی آپ دیکھیں گے کہ تین لڑییں ہیں یہاں اور وہ اسی طرح آپس میں گتھی ہوئی ہیں نظر آئیں گی کٹوان لیکن اگر آپ ان سب کو علیدہ علیدہ کر لیں تو وہ اپنی جگہ پر ایک علیدہ مضمون بن جائے گا لیکن یہاں پر جو خطاب ہے ایک لڑی تو وہ ہے کہ جس میں خطاب ہے اہل ایمان سے اور وہ اسی طریقے سے جیسے سورہ بقرہ میں وہی چار چیزیں اس میں آئیں گی خطاب انفاق اور احکام شریعت عبادات لیکن دوسرا خطاب ہے اس میں اہل کتاب سے اس میں یہ کہ نصارہ اور یہود دونوں گڑمڈ ہیں بلے جلے ہیں اب اہل کتاب کا معاملہ ہے پہلی دو سورتوں میں علیدہ علیدہ مسئلہ چل رہا تھا تیس میں سب سے بڑا حصہ اس سورہ مبارکہ کا وہ ہے جو منافقین سے خطاب پر مشتمی ہے لیکن وہ اکثر اور بیشتر لوگ وہاں بات سمجھ نہیں پاتے اس لیے کہ وہاں بھی خطاب ہوتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو سے پورے قرآن میں کہیں یا ایوہ اللہزین نافقو نہیں آیا یا ایوہ القافرون بھی ہے یا ایوہ اللہزین کفرون بھی ہے یا ایوہ اللہزین آمنو بھی ہے یا ایوہ اللہزین نافقو کہیں نہیں اس لیے کہ منافق بھی قانوناً تو مسلمانی ہوتے تھے تو اصل میں یہ بڑی گہری نظر کی ضرورت ہے کہ یہ پہچانا جائے کہ یہاں یا ایوہ اللہزین آمنو مومنین صادقین کی طرف روح سخون ہے یا منافقین کی طرف ہے اگر یہ فرق نہ کیا جائے تو بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے بعض مقامات پر مثلا سورہ توبہ کی بعض مقامات ہیں اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا یا تمہیں کہا جاتا ہے ناکرام میں نکلو تو تم بوجر ہو جاتے ہو زمین میں دھسے جاتے ہو تو اس سے ایک عام سوئیزن پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ عام مسلمانوں کا مسئلہ تھا یہ عام مسلمانوں کا مسئلہ ہی تھا یہ منافقین کا مسئلہ تھا روح سخون و منافقین کی طرف ہے مومنین صادقین تو ہر وقت اس کے لئے آمادہ رہتے تھے کھلے دل کے ساتھ تھے کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی وہ تو تیار ہر وقت تھا تو اصل میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس آیت میں روح کس کی طرف ہے اس اعتبار سے یہ سورہ مبارک کا اہم ترین ہے یہ کہ سورہ بقرہ میں تو پورے میں رفض نفاق آیا ہی نہیں یہ حکمت خداوندی ہے کہ اس مرض کو پہلے چھپا کے رکھا ہے کہ علامات تو بیان کرنی کہ یہ بیماری ہے تاکہ جو بھی متنبع ہو جائے وہ اپنے علاج کی طرف متوجہ ہو جائے لیکن یہ کہ جو لوگ نہیں متوجہ ہوئے معلوم ہوا کہ اب ان کو تھوڑا سا نمائع کرنا ضروری ہے بات اوریاں کر کے کرنی پڑے گی تو سورہ آل عمران میں ایک دو جگہ نفاق کا لفظ آگئے لیکن یہاں اب جو سب سے بڑا مضمون ہے سورہ بقرہ میں وہ منافقین کا ہے یوں سمجھئے کہ ایک سو چھتر جو اس کی آیات ہیں اس میں سے پچپن آیتیں ہیں کہ جن کا جو میرا تجزیہ ہے روح سقن ہے مومنین صادقین کی طرف صرف سینتیس آیات ہیں جن میں خطاب ہے اہل کتاب سے یہود اور نصارہ سے مشترک طور پر اور چوراسی آیات ہیں جن میں خطاب منافقین سے لیکن وہی بات جو میں نے ارس کی کہ جہاں بھی ان سے بات ہوگی یا ایوہ اللہ زیر آمنوں کے حوالے سے ہوگی اس لیے کہ ایمان کے دعوی دار تو وہ بھی تھے منافق تو وہی ہوتا ہے جو دعوی کرتا ہے ایمان کا چاہے وہ شعوری طور پر منافق ہو چاہے غیر شعوری طور پر منافق ہو لیکن یہ کہ دعوی ایمان تو اس میں موجود ہوگا سورہ نصار اور سورہ مائدہ کے مابین ایک فرق موٹ کر لیجئے انسانی تمدن میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے معاشرہ اور معاشرے میں عورت اور مرد کا تعلق اور نمبر دو جو معاشرے میں کچھ کمزور طبقات ہوتے ہیں ان کے لحاظ کا خیال ہے ان کے حقوق کا لحاظ کرنا یہ مضمون آپ کو ملے گا سورہ نصار میں آئیلی قوانین تفصیل سے آ چکے سورہ بقرہ میں جو رشتہ جڑتا ہے ایک مرد و ایک عورت کے مابین اس نواج کا جس سے کہ پھر خاندان وجود میں آتا ہے تو وہ جو سب سے بنیادی یونٹ ہے معاشرے کا اس کی جر بنیاد کا تو سارا تفصیل سے معاملہ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس میں شریعت کے احکام نہیں ہیں سوائے اس ایک حکم کے جو سود کے بارے میں آیا ہے کوئی اور احکام شریعت جو ہیں اس میں نہیں لیکن یہاں اب آپ کو جو تمدن کی معاشرتی سطح کے اوپر خاص طور پر جو دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات تھے اس معاشرے میں ان کی امنسیپیشن ان کو اوپر اٹھانا ان کے حقوق کی طرف متوجہ کرنا یہ آپ کو نظر آئے گا پھر اس معاشرے کے اندر سیکس کا معاملہ اگر سیکشوال انارکی ہو تو تباہی پھیل جائے گی تو اس میں ابتدائی اقدامات جو ہیں وہ اس صورت کے اندر آئے ہیں سیکس ڈسپلنگ کیسے امپوز کرنا ہے اے مسلمانوں تمہیں اپنے معاشرے کے اندر بے راہ روی سے کیسے ڈیل کرنا ہے تو اس طریقے سے تمدن کی جو بنیادی جو منزل ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے سورہ مائدہ میں جا کر پھر جو تمدن کی بلندترین منزل ہے ریاست اور یہ کہ پھر آلہ سطح کے اوپر عدالتی نظام چوڑی ڈاکہ وغیرہ کا صد باب اس کے لیے کیا خدود ہیں اس کے لیے کیا تازیرات ہیں یہ بھی آگے آئیں گی باقی سورہ نساء میں جیسے ہے ویسے ہی سورہ مائدہ میں بھی اہل کتاب سے بھی آخری خطاب ہوگا تو جیسے بھی میں نے ارس کیا تھا کہ یہ پہلا گروپ جو ہے اس میں دو لڑیاں ہیں ایک ہے یہ شریعت کا گروپ ہے شریعت شروع ہو رہی ہے بلو پرنٹ اس کا سورہ بقرہ سے اس کے تکمیلی احکام سورہ مائدہ میں اور دوسرا اس میں خطاب ہے اہل کتاب کے ساتھ وہ بھی تدریجاً بڑھ کر آخری باتیں وہ ہیں جو پھر سورہ مائدہ میں ہمیں ملیں گی بس اتنی تمہید اور اس میں بھی خاصا وقت صرف ہو گیا ہے اب دیکھئے معاشرتی مسائل کے زمن میں گفتگو ہے تو ایسی بنیادی بات سے شروع کی ہے اے لوگوں اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرلو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَهَا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا یہاں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہاں حضرت آدم کا لفظ نہیں ہے کہ آدم سے ان کا جوڑا بنایا بلکہ نفس سے بنایا اس میں وہ بات پوری طریقے سے ایکوموڈیٹ ہو سکتی ہے کہ یہاں مراد کیا ہے نو نو ایک ہے جن سے دو ہیں بکرہ بکری نو ایک ہے جنس دو ہیں ایک ہی نو سے اسی نو سے تمہارا جوڑا بنایا human beings, homo sapiens نو ایک ہے species ایک ہے لیکن اس کے اندر ہی سے وہ sexual differentiation جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے جوڑا بنایا یا ایوہ الناس اتقور بکمول لذی خلق کم من نفس واحدت و خلق منہ ذو جہا و بس منہما اب یہاں پر مراد ہیں وہی آدم اور ہوا ان دونوں سے پھیلا دیئے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورت رجالاً کثیراً و نسا یعنی استبدل انسانی کو اگر آپ ٹریس کریں گے پیچھے لے جائیں گے تو اس کے common ایک اس کی beginning ہے ایک انسانی جوڑا آدم اور ہوا اس نشتے میں پوری نوع انسانی جو ہے نشتہ اقوت میں منسلک ہو جاتی ہے اس لیول پر جا کر ایک ہے سگے بہن بھائی ایک ہے دادا دادی پر جا کر کزنز مل جائیں گے پر دادا پر دادی پر جا کر اور ایک لمبیہ قصر حلقہ ہو جائے گا چلتے جائیے تو آدم اور ہوا کی نسل جو ہے وہ جا کر آخر بل آخر ایک پیرنٹس ہیں ایک کپل ہے آدم اور ہوا وَتَّقُوا اللَّهَ لَذِي تَسَعَالُونَ بِهِ وَلَرْحَامُ اور اس دیکھئے ایک ہی آیت میں دوسری مرتبہ پھر تقویٰ کا حکم اور تقویٰ اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے اللہ کے واسطے مانگتا ہے اور اکثر اور بیشتر معاملات جو تمدنی ہوتے ہیں گھرے لو جھگڑے ہوں ان کو بھی جب نمٹانا ہوتا ہے تو آخر کار کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا نام مانو اور تم یہ بات چھوڑ دو اپنی صد سے باز آجاؤ تو جہاں آخری اپیل کرنی ہے اللہ کے حوالے سے تو اس کا تقویٰ اختیار کرو تو یہ جھگڑے ہو گئی نہیں تو اس کے احکام پر چلو اس نے سوسائیٹی کے مختلف طبقات کے حقوق موجین کر دیئے مرد کے حقوق عورت کے حقوق رب المال کے حقوق عامل کے حقوق مزاربت ہے تو ایک وہ ہے جس کا سرمایہ ہے اور ایک وہ ہے جو کام کر رہا ہے دونوں کی کیا حقوق ہیں کیا اختیارات ہیں اگر ان کی پیروی کی جائے ان کی پابندی کی جائے تو جھگڑا نہیں ہوگا وَلْأَرْحَام اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو یہ وہ رحمی رشتہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا والدہ پر جا کر بہن بھائی ایک ہو گئے دادی پر جا کر ایک اور بڑی تعداد میں ایک ہو گئے یہ رحمی رشتے ہیں لیکن انہی رحمی رشتوں کو پھیلاتے چلے جائیے تو کل بنی آدم اور جتنی بھی بنات حوا ہے وہ سب ایک ہی نسل سے ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ لَقِيبَا يَقِينَنَ اللَّهَ تعالیٰ تم پر نگران ہے یہ تقویٰ کی روح ہے اگر یہ خیال رہے کہ میں کسی کی نگاہ میں ہوں کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میرا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے چھپا ہوا نہیں ہے چاہے میں نے سب دروازے بند کر دیئے کھڑکییں بند کر دیں اور پردے لگا دیئے سب کچھ ہو گیا لیکن ایک آنکھ سے میں نہیں چھپ سکتا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ لَقِيبَا اگر یہ مستحضر رہے تو پھر تقویٰ ہوگا پھر اللہ کے حکم کی پابندی کی جائے گی اب دیکھئے یہ حکمت نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو حضور نے خطبہ نکاح میں شامل کیا کیونکہ نکاح کا موقع کیا ہوتا ہے کہ ایک برد ایک عورت کے درمیان پھر وہی رشتہ اس دواج قائد ہو رہا ہے آدم کا ایک بیٹا ہوا کی ایک بیٹی پھر اسی رشتے میں منصرک ہو رہے ہیں جس میں کہ آدم اور ہوا تھے جس طرح ان سے نسل پھیلی ہے عمل سے آگے نسل بڑھے گی لیکن یہ کس پورے معاشر کی معاملے میں خاندانی معاملات میں آئلی معاملات میں جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کتنی مرد وَتَّقُ اللَّهُ وَتَّقُ اللَّهُ وَتَّقُ اللَّهُ تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر خالی قانون جو ہے اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوا کرتی قانون کو تو تختہ مشک بھی بنایا جا سکتا ہے وَلَا تَتَّقِذُوَ آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَ اللَّهُ کی آیات کا تھٹا ہی نہ بنا دو کہ قانون کا تقاضد پورا ہو رہا ہے لیکن اس کی جو روح ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ اور وہ جو دبے ہوئے طبقہ تھے ان میں سے یتیم ایک اہم طبقہ تھا ان کے کوئی حقوق نہیں تھے مال ان کے ہڑپ کر لیے جاتے تھے کمزور تھے وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّدُ الْخَبِيصَ بِطَيِّبُ ان کا مال جو ہے اس میں سے اچھا اچھا مال لے لیا برا ان کو اپنا برا مالوں میں شامل کر دیا انہیں کیا پتا چلا اگر اول تو یہ کہ ہڑپ ہی کر گئے نہیں تو بہت متقی ہوئے تو چلی یہ تعداد پوری کر دی لیکن یہ کہ ان کا جو اچھا مال تھا وہ اپنے طرف لے لیا اور ردی مالوں در لگا دیا یقینا یہ بہت بڑا گناہ بہت بڑے بوال کی بات ہے وَإِنْ خِفْتُمَ اللَّهُ تُخْسَتُ فِي الْيَتَامَ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکوگے یعنی یتیم ایک تو لڑکہ ہوا چلی یہ اس کی ایک زندگی ہے ایک خاص حد کو پہنچنے کے بعد وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف اختیار کر لے گا یتیم لڑکی کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ کہ کوئی ولی ہے اس سے انہیں نگاہ بھی کر لیا لڑکی سے تاکہ اس کا مال بھی قبضے میں آ جائے اور چونکہ یتیم ہے اس کے پیچھے اس کے حقوق کے نگرداشت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں اگر ماں باپ ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بچی کے حقوق کے بارے میں بھی تو کچھ بات کر سکیں لہٰذا جس طرح چاہیں اس پر ظلم کریں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں تو اس میں خاص طور پر کہ یتیم ایک تو ہے لڑکا اور ایک لڑکی یتیم وآت الیتامہ اسے ملکرین سنت نے ملکرین حدیث نے اس آیت کو مختلف طریقے سے وہ تعبیر کیا ہے لیکن وہ میں یہاں اس سے بیان نہیں کر سکتا جو مفہوم میں صحیح سمجھتا ہوں جو سلف سے چلا رہا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے میں وہی بات بیان کر رہا ہوں یہاں جو ہے دوسری آیت میں یہ تیسری آیت میں وہ یتامہ سے مراد ہے یتیم بچیاں یتیم خواتین وَإِن خِرْتُمَ اللَّهَ تُخْصَتُ فِي الْيَتَامَ فَانْكَهُمَا عَتَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَاعَ تو پھر یہ ہے کہ تم ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو اور تمہیں جو پسند ہوں اگر ضرورت ہے دو دو تین تین چار چار کی حد تک تمہیں اجازت ہے نکاح کر سکتے ہو تعدد استواج کی یہی آیت قرآن مجید میں لیکن یتیم بچیوں کے تم ولی بن کر کہیں اور ان کی شادی کرو تاکہ ان کے حقوق کے لیے پاسمان بن کر تم کھڑے ہو سکو ورنہ یہ کہ تم نے انہیں اپنے گھروں میں ڈال لیا تو پھر ان کے حقوق کا کون ہوگا جو باس پرس کر سکے تم سے فَإِن خِفْتُمَ اللَّهَ تَعْدِلُو البتہ یہ جو ہم نے آزادی دی ہے دو دو تین تین چار چار اس کی ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ اگر دو شادیاں ہیں تین ہیں چار ہیں تو عدل ہو وَإِن خِفْتُمَ اللَّهَ تَعْدِلُو اگر تم ان میں برابری نہ کر سکو یہ اندیشہ ہو فَوَاحِدَتَن تو پھر ایک ہی شادی کرو ایک ہی بیوی اس سے زائد نہیں اَوْ مَا مَا مَلَكَ تَعْمَانُكُمَ دوسرا کھاتا یہ ہے یا جو تمہاری ملکِ یمین ہو جو لونیاں ہو جو جنگوں میں غضوات میں جو بھی آتی تھی وہ ایک حلیدہ معاملہ ہے ان کی تعداد کے اوپر کوئی تعیون نہیں ہے لیکن پھر شادی ایک ہوگی اگرچہ اس میں آگے چل کر بات آ جائے گی کہ اس انصاف میں طلبی رجحان اور میلان شامل نہیں ہے جو چیز گنتی کی ہو سکتی ہے ٹائم کتنا گزار رہے ہو کس بیوی کے پاس کتنا سب اس میں مسابات ہونی چاہیے نان نفقہ کیا دے رہے ہو کپڑے کیسے دے رہے ہو ان تمام چیزوں میں جو کاؤنٹ ہو سکتی ہیں جو مادی چیزیں ہیں جو دیکھی بھالی جا سکتی ہیں اس میں انصاف اور عدل لازم ہے البتہ دلی رجحان اور میلان جس پر کہ انسان کو قابو نہیں ہوتا اس میں غریفت نہیں ہے ذالک آدنا اللہ تعولو یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو کہ ایک ہی بس بیوی کی طرف سارا میلان ہے رجحان ہے اور جیسا کہ آگے آئے گا کہ دوسری جو ہے یا دوسری جو ہیں وہ معلق ہو کر رہ گئی ہیں کہ نہ وہ شہروں والی ہیں اور نہ وہ آزاد ہیں کہ کہیں اور نکاح کریں وَآَتُ النِّشَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ اور عورتوں کو ان کے محر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو مجھ کو تاوان سمجھ کے دا دیا کرو یہ صدقات جو ہے صداق کی جمع ہے اور صدقے کی جمع ہے صداقات دال پر زبر ہو تو صدقے کی جمع اور دال پر پیش ہے صدقات تو یہ صداق کی جمع ہے فَإِنْتِبْنَ لَكُمْ عَنْشَئِمْ مِنْهُ نَفْسًا پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے اپنی رضا بندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں دے دیں تم نے محر جو انہیں دیا تھا وہ تم نے ادا کر دیا اب وہ تمہیں کوئی حبا کر رہی ہے تمہیں اس میں سے کوئی چیز جو ہے حدیہ کر رہی ہے توفہ دے رہی ہے کوئی حرج نہیں فَقُلُوْهُ حَنِيًا مَرِيَا تو تم اسے استعمال بلاو کھاؤ رچتا پچتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ہو ان کی مرضی سے زبردستی نہیں جبر کر کے نہ لے لیا جائے فَإِنْتِبْنَ لَكُمْ عَنْشَئِمْ مِنْهُ نَفْسًا بِلْكُنْ اپنے مرضی سے وَلَا تُوتُوا الصُفَحَا اَبْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَرْزُقُوْهُمْ فِيهَا وَقْسُوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اب ایک معاشرے میں تم کہا ایسا بھی ہوتا ہے صفحہ بچہ ہے ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے یا آوارہ ہو گیا ہے باپ مال بہت چھوڑ گیا ہے اب وہ مال اڑا رہا ہے تو یہاں پہ تصور دیا گیا کہ اس میں معاشرتی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے یہ نہیں کہ میرا مال ہے میں دیسے خرچ کروں تو اموال اکم کہا گیا یہ صرف ایک معاشرے کی ایک مشترک سی چیز ہے مشترک بہبود کے لیے چاہے انفرادی ملکیت ہے لیکن پھر بھی اس معاشرے کی اس کے ادر مشترک بہبود ہونی چاہیے مت پکڑا دو نا سمجھوں کو یا بے وقوفوں کے اپنے مال جن کو اللہ تعالی نے تمہارے لیے دنیا کے گزران کا ذریعہ بنایا ہے ورزقوہم فیہا ہاں انہیں رسک دیتے رہو اس میں سے وقسوہم پھلاتے رہو پھلاتے رہو وقولو لہم قولم معروفہ اور ان سے بات کیا کرو البتہ نرم اچھے اندھے اچھے انداز میں یہ اصول تھا جس کے تحت کہ بریٹش انڈیا میں کوٹ اف وارش مقرر ہو جاتے تھے کہ اگر کوئی بڑا جاگیردار ہے کوئی نواب ہے اور وہ فوت ہو گیا اس کا بیٹا جو ہے ہمارا ہے اور اس کی جو خد دیشہ ہے کہ اس کوئی اڑا دے گا ختم کر دے گا تو کوٹ اف وارڈ ہو جاتا تھا حکومت جو ہے وہ اس کا چارج لے لیتی تھی اس کے لیے سالانہ اس میں سے اس کی آمدی میں سے وظیفہ ہوتا تھا اس میں اپنا خرچ کریں لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جمع رہتی تھی تاکہ یہ ان کی آئندہ نسل کے کام آسکے اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتے رہو جانچ پر کرتے رہو دیکھتے رہو کہ ان کے اندر کبھی شعور پیدا ہو گیا یا نہیں فَإِنْ آلَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْتًا تو جب تم دیکھو ان میں کہ اب یہ باشعور ہو گئے ہیں سمجھدار ہو گئے ہیں فَتْفَوْ إِلَحِمْ أَمْوَالَهُمْ تو ان کے اموال ان کے حوالے کرو وَلَا تَعْقُلُوْهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَيْا اَكْبَرُوْ اور دیکھو اس مال کو کھانے کی کوشش نہ کرو ہڑپ نہ کرو جلدی سے کہ ایسا نہ ہو کہ بچے جوان ہو جائے تو یہ مال تو دے ہی دینا ہے میں نے تو اس سے پہلے پہلے جتنا بھی اس کو میں کھا جاؤں کھا لوں وَمَنْ قَعْنَا غَنِيًا فَرْيَسْتَعْفِفُ اگر کوئی جو ولی ہے یتیم کا وہ غنی ہے اللہ نے اسے خود دے رکھا ہے کوشائش ہے اس کے پاس تو پھر اسے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں ہے پھر اسے یتیم کے مال سے بچتے رہنا چاہیے وَمَنْ قَعْنَا فَقِيرًا اور اگر کوئی خود تندست ہے محتاج ہے اب جائد بات ہے وہ یتیم کی کچھ نگرداشت بھی کر رہا ہے اس کا کچھ وقت بھی اس پر ظرف ہو رہا ہے تو فَلْيَا قُلْ بِالْمَعْرُوفِ تو معروف طریقے سے بھلے انداز میں جو کہ ماقول انداز وہ اس میں سے اگر وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے اسلام کی تعلیم بڑی فطری ہے اس کے اندر وہ بندشیں نہیں ہیں جو انیٹرل ہوں جن پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے فَإِذَا دَفَاتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ اور جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو فَأَشْهِدُ عَلَيْهِمْ تو گواب بنا لو کہ یہ یہ چیزیں تھی جو آج کی تاریخ میں میرے تحویر میں تھی آج تک میں نے ان کے حوالے کر دی وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبَا باقی اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے یہ دنیا کا معاملہ ہے اس کے لیے لکھت پڑھت شہادت اقی اصل حساب تو تمہیں اللہ کیاں جا کے دینا ہے مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ترکہ چھوڑا ہو جو وراثت چھوڑی ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے وَلِنْ نِسَائِ نَصِيبُمْ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُونَ اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین کی وراثت ہے جو انہوں نے ترکہ ہے ان کا ترکہ ہے اور رشتہ داروں کا یہاں پہلی مرتبہ عورت کو وراثت کا حق دیا جا رہا ہے ورنہ عرب کے معاشرے میں عورت کا کوئی حق کے وراثت نہیں تھا یہاں پہ فرمایا گیا بِمَّا قَلَّ بِنْهُوْ اَوْ قَسُرْ چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو قانون جو ہے اللہ کا اس کو اس کے اوپر پوری طور سے نافذ ہونا چاہیے نصیبا مفروضا اور یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا اب میں آپ کو نوٹ کر آؤں گا کتنی مرتبہ یہ تاقید ہو رہی ہے اس قانون وراثت کی اور آپ اگر ساتھ ہی دیکھتے رہے کہ کتنی دجیاں اس کی بکھرتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ان کا لحاظ نہیں اور بڑا جو ہمارا خاص طور پر ایک علاقہ ہے کہ جہاں ویسے نماز روضہ بہت ہوتا ہے وہ بیٹیوں کو کوئی وراثت میں کوئی حصہ دینے کے لیے وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے شریعت کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اور شریعت کی یہ چیزیں جو ہیں کس قدر تاقید کے ساتھ آ رہی ہیں یہ کہتے ہیں یہ رواج کے تحت ہوگا وَإِذَا حَذَرَ الْقِسْمَةَ اَوْلُ الْقُرْبَى جب وراثت کی ترکے کی تقسیم ہو رہی ہو تو اب اگر وہاں کچھ قرابتدار بھی آ جائیں وَالْيَتَامَا يَتِيم بھی آ جائیں وَالْمَسَاقِين کچھ محتاج بھی آ جائیں فَرْزَقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے کیونکہ اس وقت دیکھ رہے ہیں تقسیم ہو رہی ہے وہ بالکل محتاج ہیں تو احساس محرومیت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں جو بھی اس کے اندر کچھ مدعویٰ ہو سکتا ہو کرو وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ان سے بات کرو تو بڑے اچھے انداز میں جڑکو نہیں کہ ہماری براست تقسیم ہو رہی تم کون آگئے ہیں یہاں پہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْتَرَكُمْ مِنْ خَلْفِهِمْدَتْ ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ضروریتاً ضعافاً چھوٹے بچے اپنے نسل چھوڑ کر اگر وہ کہے ہوتے ہیں اور یتیم بچے ہوتے ہیں ان کے خافو علیہم تو کیسے کیسے اندیشے ہونے ہوتے اپنے ان بچوں کے بارے میں فَلْيَتَّقُ اللَّهِ تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں کہ یہ یتیم جو اس وقت آگئے یہ بھی کسی کے بچے ہیں کوئی ان کا بھی باپ تھا ان کے سر پر ہاتھ رکھو وَلْيَقُونُ قَوْلًا صَدیرًا اور بڑی صاف اور ستری اور صحیح اور صحیح صحیح اور حق پر مبنی بات کرو اِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق اِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي مُطُونِهِمْ نَارَا وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں آگ وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا اندر کی آگ تو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں اور سموچے وہ خود آگ میں ڈال دیے جائیں گے تو گویا کہ ایک آگ ان کے اندر ہوگی اور ایک جہنم کے آگ ان کے باہر ہوگی یہ دس آیتیں بڑی جامع ہیں جس طریقے سے کہ سوسائیٹی کے جو پسماندہ طبقات تھے ایک ایک کا خیال کر کے جس باریک بینی سے حکمت کے ساتھ کا کام دیے جا رہے ہیں اب اس کے بعد جو رکوع ہے یہ بہت مختصر ہے آیتیں چار ہیں لیکن قیامت مزمر ہے ان میں یہ اجاز ہے چار آیتوں کے اندر اسلام کا پورا قانون وراثر جس پہ پوری پوری جلدیں لکھی گئی ہیں جامعیت کی انتہائی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں لڑکے کے لئے حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر اور اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کو دو تہائی میں حصہ ملے گا وَإِمْكَانَتْ وَاحِدَتًا فَلَحَنْ نِسْفُ اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا ملے گا کہہ بات ہے بیٹا ایک ہی وارث ہوگا تو پورے کا وارث ہو جائے گا تو جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثر ملے گی آدھی پھر اور لوگوں کو جائے گی وہ ایک علم حصہ ہے ماملہ ہے وَلَيْ أَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سُدُسْ مِمَّا تَرَقَ اِنْكَانَنَهُ وَلَدٍ اب یہ وراثر میں ایک تو ہے نیچے وراثر بیٹا بیٹی اور ایک ہے اوپر والد والدین اب وہ بھی زندہ ہے فوت ہوا ہے کوئی شخص اس کے والدین یا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے ان کا بھی حصہ ہے وَلَيْ أَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اس کے والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے اس کے ترکے میں سے مِمَّا تَرَقَ اِنْكَانَ لَهُ وَلَدٍ اگر اس کے اولاد ہیں ایک شخص لاولد مر گیا ہے اور بات ہوگی اولاد ہے تو چھٹا چھٹا یعنی ایک تہائی سا والدین کو چلا گیا دو تہائی جو ہے اولاد میں تقصیب ہوگا فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ اور اگر اس کے اولاد ہے ہی نہیں لاولد فوت ہو رہا ہے وَوَرِسَهُ عَبَوَاهُ اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہیں فَلَيْ أُمِّهِ سُلُسْ تو ماں کو ایک تہائی اور باپ کو دو تہائی وہ مرد کا باپ نہ سے بل غورت ضمنا ہو جائے گا فَإِنْكَانَ لَهُ اِخْوَتٌ اور اگر اس کے بہن بھائی ہو فَلَيْ أُمِّهِ سُلُسْ مِنْ بَعْدِ وَسِيَةِ یُسِبِيَا عَوْدَيْن تو پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ پھر اور کم ہو جائے گا چھٹا حصہ رہ جائے گا سلس کی بجائے تاکہ باپ کی طرف سے تو پھر بھائیوں کو رشت کو وراست جا سکے گی لیکن ساتھ فرما دیا مِنْ بَعْدِ وَسِيَةِ یُسِبِيَا عَوْدَيْن وراست کی تقسیم سے پہلے دو کام کر لینے ہوں گے کہ اگر کوئی وسیعت کی ہے اس وسیعت کو پورا کیا جائے اگر کوئی دین ہے جو فوت ہوا ہے اس پر کوئی قرض ہے وہ ادا کیا جائے پھر جو ہے وراست ادا ہوگی مِنْ بَعْدِ وَسِيَةِ یُسِبِيَا عَوْدَيْن آباؤکم وَابْناؤکم لَا تَدْرُونَ اَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْحَن تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے فریضتم من اللہ یہ تم اپنی عقلوں کو چھوڑو اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے فریضتم من اللہ یعنی آدمی سمجھیں میرے بڑھے والدین ہیں خامخواہ ان کے لیے حسے کا ایک رکھ دیا ہے کھا پی چکے زندگی گزار چکے وراست تو اب ملنی چاہیے اولاد کو اس کا کوئی حکم علم اور حکم سے خالی نہیں اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے عادہ ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو بیوی فوت ہو رہی ہے اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے تو جو کوئی چھوڑ رہی ہے اس میں سے نصف جو ہے شور کا ہو جائے گا باقی نصف جو ہے وہ بیوی کے بھائیوں وغیرہ کو جائے گا یعنی شور کا نصف ہو گیا فَإِمْكَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اور اگر اس کے اولاد ہے فَلَكُمُ الرُّبْعُ بِمْ مَاتَ رَكْنَا پھر تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہوگا اس میں جو اس نے چھوڑا ہے باقی تین چوتھائی اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا مِمْ بَعْدِ وَسِيَتِي یُسِيْنَ بِحَا عُدَيْن اور یہ بھی ہوگا وسیعت کی ایگزیکیوشن کے بعد اور اگر کوئی قرض ہے تو اس کے ادائیگی کے بعد وَلَهُنَّ رُبْعُ بِمْ مَاتَ رَكْتُمْ اور جو کچھ تم چھوڑو مرد شور فوت ہوگیا ہے تو اس کی وراثت میں سے بیویوں کا حصہ ہے چوتھا اِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلُد اگر تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے فَإِنْ قَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر تمہارے اولاد ہے فَلَهُنَّ سُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِمْ بَعْدِ وَسِيَتِي تو سُونَ بِحَا عُدَيْن تو پھر تو ان کے لیے آٹھویں حصہ ہے اگر تمہارے لیے اولاد ہے تو تمہاری بیوی کے لیے پھر آٹھویں حصہ ہے تمہارے تلقے میں سے مِمْ بَعْدِ وَسِيَتِي تو سُونَ بِحَا عُدَيْن اس وسیعت کو تکمیل کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض جو تمہاری ذمہ ہو ادا کرنے کے بعد وَإِنْ قَانَ لَجُنُ يُورَسُ وَقَلَالَ اور اگر کوئی شخص جس کی وراست جو ہے تقسیم ہو رہی ہے قلالہ تھا اَوْ اِمْرَاتُن یا کوئی عورت بھی قلالہ ہو سکتی ہے یہ قلالہ کون ہوتی ہے جس کے نہ تو والدین ہو نہ اولاد ہو میت ہے فوت شدہ مرد ہے یا عورت ہے تو جو نہ تو ہے اوپر والدین میں سے کوئی اور نہ کوئی اولاد میں سے وہ اس کو قلالہ کہتے ہیں بہن بھائی ہیں اب بہن بھائیوں میں جو تقسیم ہوگی وہ ایک تقسیم تو وہ یہ کہ جو حقیقی اور عینی عینی اور علاقی بہن بھائیوں میں ہوتی ہے وہ تو ہے اسی طرح جیسے کہ اولاد کی ہے لیکن یہاں خاص حکم دیا جا رہا ہے عربوں میں اصل میں تین قسم کے بہن بھائی ہوتے تھے ایک عینی عینی وہ ہے باپ بھی وہی ہے مشترک ماں بھی وہی ہے جنہیں ہم حقیقی کہتے ہیں ہمارے ہاں حقیقی حقیق بھائی حقیقی بہن یعنی والدین دونوں مشترک ہیں اللاتی کے باپ ایک ہے اور ماں جدا ہیں لیکن عرب میں ان میں کوئی فرق نہیں تھا وہ بھی حقیقی کہلاتے تھے حکم جو ہے معاشرے کے اندر ان کے عینی اور اللاتی بہن بھائیوں کا ایک ہی تھا کوئی فرق نہیں تھا ان کے ہاں ستیلہ وہ کہلاتا تھا کہ ماں ایک ہو باپ اور ہوں ایک شخص کی اولاد تھی وہ فوت ہو گیا اب اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے اب اس سے بھی اولاد ہے تو ماں تو ایک ہے اولاد دو ہیں دو باپ سے ہیں وہ کہلاتے ہیں کہ جو اخیافی ہیں ان کا حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جمراہ ہے وہ کلالہ ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کی ایک بہن ہے یا ایک بہائی ہے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں پھر وہ ایک تہائی میں حصہ دار رہیں گے یہی دو شرطیں پھر ہیں اس وسیعت کو ایکسیٹیوٹ کرنے کے بعد جو کی گئی ہو یا قرض کی ادائی کی کے بعد غیرہ مدار اور یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو وسیعتم من اللہ یہ اللہ کی طرف سے تعقید ہے واللہ علیم الحلیم اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حلم والا ہے اس کے حلم پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے اس کی پکڑ جب آئے گی تو انہا بچ شرب بک الا شرید پھر اس کی پکڑ بڑی صف ہو تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کے حدود ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدین افیہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَذَالِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعْدَّ حُدُودَهُ اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اس کی حدود سے يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا اس کو وہ داخل کرے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَلَهُ عَظَابٌ مُحِينٌ اور ان کے لیے عذابِ مُحِين ہوگا احانت عمیز عذاب اب جو میں نے ارث کیا تھا سیکس ڈیسپلن اسلامی معاشرے کی اب تطہیر شروع ہو رہی ہے مکہ میں تو غائبات ہے مسلمان جب تک تھے تو غلبہ وہاں کفار کا تھا اب یہاں مدینے میں اللہ نے مسلمانوں کو وہ حیثیت دی ہے کہ اپنے معاملات کو سوار نہ شروع کریں تو ایک ایک کر کے ان معاشرتی چیزوں کو اور ان سوشل پرابلمز کو ڈیل کیا جا رہا ہے اب اگر کچھ سیکشوئل انارکی ہے کچھ بدکاری معاشرے میں ہے کیا کیا جائے کیسے روک تھام ہو اس کے ابتدائی احکام یہ آ رہے ہیں اس کے تکمیلی احکام جو ہیں وہ سورہ نور میں آئیں گے چل کر یہ تدریجن یہ سورہ نساء پھر ہے سورہ نور احضاب پھر ہے سورہ نور اور پھر ہے سورہ مائدہ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ سورہ نور اور سورہ احضاب کو کافی دور آگے رکھا ہے مصعب میں اور یہاں پر سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ آگئی ہے ورنہ سورہ نساء پھر سورہ احضاب پھر سورہ نور اور پھر سورہ مائدہ ہے ترتیب یہ ہے باقی اور بھی مدنی صورتیں درمیان میں ہیں لیکن یہ چار بڑی بڑی صورتیں جو ہیں جن میں معاشرتی مسائل متفصیل سے آئے ہیں وہ ان کی ترتیب یہ ہے وَاللَّاتِ يَعْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُم اور وہ عورتیں تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی کسی بے حیائی کا اتقاب کریں فَسْتَشْهِدُ عَلَيْهِنْ عَرْبَاتَ مِنْكُم تو پھر گواہ بناو گواہ لاؤ ان پر تم میں سے چار اگر وہ گواہی دیں فَإِن شَهِدُو اگر گواہی دیں کہ ہاں اس عورت نے بدکاری کی ہے فَامْسِكُوْهُنَّ فِي الْبِيُوتِ تو پھر ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو حتی يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوتِ یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوتِ موت ان کو لے جائے موت ان کا قصہ پاک کریں اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَمِيلًا یا اللہ ان کے لئے کوئی اور راستہ نکال دے وہ راستہ نکالنا ہے جو صدا کی پھر بعد میں نصاب آ گیا کہ اگر اس کو وہ پھر صدا دے دی جائے حد جاری کر دی جائے لیکن ابھی ابتدائی حکم ہے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی لڑکیوں کا یا عورتوں کا تذکرہ ہے کہ جو مسلمانوں میں سے تھیں لیکن ان کا بدکاری کا معاملہ کسی یہودی سے ہو گیا ہو یا کسی ایسے شخص سے ہو گیا جو ابھی مسلمان نہیں ہیں تو یہ ان کا یک طرفہ کہ ہے وہ کوئی مسلمان لڑکی یا خاتون جس کا معاملہ ہے لیکن دوسرا جو پہلو ہے دوسرا جو اس عمل کا جو شریک ہے وہ غیر مسلم ہے وَالَّذَانِ يَعْتِيَانِهَا مِنْكُمْ اور اگر وہ دونوں تمہیں میں سے ہوں مرد بھی اور عورت بھی فَعَازُوهُمَا تو ان دونوں کو پھر عزیت دو تکلیف دو انہیں سزا دو فَإِنْ تَعْبَا وَأَصْلَحَ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں فَعَازُوَانْهُمَا تو ان کو چھوڑ دو اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوْغَابَ الرَّحِيمَ یقِنِنَ اللَّهَ تعالی بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم یہ بالکل ابتدائی احکام ہیں اسی لئے ان کی وضاحت میں تفسیروں میں آپ کو بہت سے اقوال مل جائیں گے اس لئے کہ اصل میں تو یہ پھر آخر میں جا کر یہ سب منسوخ شمار ہوں گے جبکہ حدود آگئی پوری کی پوری جیسے کہ وسیعت کا وہ حکم جو سورہ بقرہ میں آیا تھا وہ ساکت ہو گیا جبکہ قانون براست آگیا اب وہ آیت آئی ہے جو بہت بڑی حکمت کی آیت ہے جس کا حوالہ اس سے پہلے بھی میں نے کبھی دیا ہے اِنَّمَ تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سُوءَ بِجَحَالَةٍ اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی برا حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں سُمَّ يَتُوبُونَ بِنْ قَرِیبِ پھر فوراً توبہ کرتے ہیں یعنی اگر ایمان اندر ہے تو کسی وقت ایسا تو ہو گیا کہ کوئی خارجی اثرات اتنے پوٹنٹ ہو گئے یعنی نفس کے اندر حیجان ایسا ہو گیا کہ آج بھی کنٹرول نہیں کر سکا لیکن جیسے ہی اس کے بعد روش میں آئے گا اس پر شدید پچتاوہ شدید ندامت تاریخ ہو جائے گی تو اس کے لئے یہ کہ وہ توبہ کرے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا فَأُلَاكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے وَلَيْسَتِ تُوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَتِ ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا کہ جو اپنی برائی حرکتیں کرتے رہیں حرام خوریاں کرتے رہیں زندگی پر عیش لڑاتے رہیں حتی اذا حضر آہد اہم الموت قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآل یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے تو کہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں یہ توبہ نہیں ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَار اسی پر خیاس کر دیجئے جو مرد بھی گئے کفر کی حالت میں ان کی توبہ کا کوئی سوال ہی نہیں اُلَاِكَ آتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا نَلِيمًا ایسے لوگوں کے لئے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اَيَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُوا لَكُمْ انْتَرِسُ النِّسَاءَ کرْهَا اہلِ ایمان تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی وراست میں لے لو یہ بھی اس عورتوں کے تبتے پر جو شخصری ظلم ہوتا تھا کیونکہ پولیگیمی عام تھی ایک شخص ہے فوت ہوا ہے چار ہیں پانچ بیویاں ہیں اب فرض کیجئے کہ جو بیٹا ہے بڑا جو وارث بن گیا ہے اب باقی اس کی حقیقی ماں تو ایک ہے باقی سوتی لیمائیں وہ ان کو وراست میں لے لیتا تھا کہ میرے قبضے میں رہیں گی یہ بلکہ ان سے شادیاں بھی کر لیتے تھے بغیر شادی اپنے دھروں میں ڈالے رکھتے تھے یا پھر یہ کہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ کر ان کی شادی کہیں کرتے تھے تو خود محل لیتے تھے اس طرح کے معاملات کرتے تھے عورتوں کے ساتھ کے ظلم ہوتے تھے اہل ایمان تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن بیٹھو زبردستی اور نہ تمہارے لئے یہ جائز ہے کہ تم ان کا راستہ روکو روک کے رکھو انہیں تاکہ تم واپس لے لو ان سے جو کچھ کہ تم نے انہیں دیا ہے اب نکاح کیا تھا اس وقت تم بڑے چاؤ تھے اور لانڈ تھے اور کیا کیا دے ریا تھا اور اب جو ہے اس سے وہ واپس ہتھیانے کے لیے ترہ ترہ کی ہتھکنڈے استعمال ہو رہے ہیں انہیں تنگ کیا جا رہا ہے ٹورچر کیا جا رہا ہے ذہنی طور پر تکلیف پہنچائی جا رہا ہے اگر کسی سے سریح جو ہے حرامکاری کا فیل سرزد ہو گیا اس پر کچھ زیادتی کی جائے اسے کچھ سزا دی جائے جیسے کہ اوپر آ چکا ہے اس وقت تو اجازت ہے اس کے بغیر جو ہے کسی کے اوپر زیادتی کرنا خاص طور پر اگر نیت یہ ہے کہ میں اسے اپنا مہر واپس لے لو دیکھو عورتوں کے ساتھ معاشرت اختیار کرو رہو سہو معروف طریقے پر بھلے طریقے پر اچھے طریقے پر نیکی اور راستی کے ساتھ اور اگر تمہیں کسی وجہ سے اب وہ ناپسند ہو گئی ہے انہیں پسند نہیں کرتے تم تو ہو سکتا ہے کہ کسی شئے کہ تم ناپسند کرو درہ حالے کہ اللہ نے اسی میں تمہارے لئے خیر کسیر رکھ دیا پتہ نہیں ایک عورت جو ہے کسی ایک اعتبار سے آپ کے دل سے اتر گئی ہے طبیعت کا معلان نہیں رہا ہے اس میں اور کون کونسی خوبیاں ہیں کس اعتبار سے آپ کے لئے وہ خیر کا ذریعہ بنتی ہے تو اللہ کے حوالے کرو اس معاملے کو لیکن ان کے ساتھ رکھو معاشرت صحیح ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے ہاں اگر معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے تو طلاق کا راستہ کھلا ہے شریعت اسلامی نے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے یہ کرسچینٹی کی طرح کا کوئی غیر معقول نظام نہیں ہے کہ طلاق ہوئی نہیں سکتی مہاں یہ ہے کہ طلاق کا راستہ کھلا ہے وَعِدْ عَرَقْتُمْ استبدانہ زوجین مکانہ زوجین اور اگر تم نے فیصلہ ہی کر لیا ہو کہ ایک بیوی کی جگہ کوئی دوسری بیوی لانی ہے وَعَاتَيْتُمْ اِحْتَاهُنَّا قِنْتَارًا اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے دھیروں مال دیا ہو فَلَا تَعْخُذُوهُ مِنْهُ شَيَا فَلَا تَعْخُذُوهُ مِنْهُ شَيَا اس میں سے کوئی شہ واپس نہیں لے سکتے جو مہر دیا تھا وہ ان کا ہے اب اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے اَتَاهُذُونَهُ بُحْتَانًا وَإِسْمًا مُبِينًا کیا تم لوگیں وہ بہر واپس ان سے ناحق اور سری گناہ کے طور پر وَكَيْفَتَاهُذُونَهُ کچھ اقوی کے ناخن لو کچھ شعور اور کچھ شرافت کا ثبوت دو کیسے ان سے اطمال تم واپس لینا چاہتے ہو وَقَدْ اَفْزَا بَعْزُو پِلَا بَعْزِن جبکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو تمہارے ماں بین انتہائی قریبی رشتہ جو بھی ہو سکتا ہے دنیا کا وہ قائم ہو چکا ہے وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِسَاقًا غَلِيظًا اور وہ تم سے بہت گیڑا قول و قرار لے چکی تھی اب قول و قرار ہوتا ہے نکاح کے وقت اس میں ذمہ داری لیتا ہے مرد وہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے وَلَا تَنْكِهُ الْمَا نَكَحْ عَبَاؤكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَسْ صَلَف اور جو تمہارے آباؤ تمہارے باپوں نے جن سے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح مت کرو جو میں نے کہا تھا نا جو سوتیلی مائیں ہوتی تھی ان کو وہ اپنے نکاح کر کے گھر میں ڈال لیا یا بغیر نکاح کے ڈال لیا یہ نکاح یہ نکاح ہے وہاں بھی اس معاشرے میں بھی اس کو کہتے تھے نکاح مقت بہت ہی برا نکاح ہے یہ فطرت انسانی تو عبا کرتی ہے لیکن رواج ان کا تھا یہاں قرآن مجید نے آ کر اس کا جو ہے سختی کے ساتھ صد باب کیا وَلَا تَنْكِهُ مَا نَكَحْ عَبَاؤكُمْ جن عورتوں سے نکاح کیا ہو تمہارے باپوں نے ان سے نکاح نہ کرو بِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَسْ صَلَف سیوہا اس کے جو ہو چکا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتَمْ وَمَقْتَ یقیناً یہ بڑی بے حیائی کے بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے وَسَاءَ سَبِيلَا اور بہت ہی برا راستہ ہے اب یہ طویل آیت آ رہی ہے جس میں محرمات عبدیہ کا بیان ہے کہ کن رشتوں میں نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا ایک برد کن کن اپنی خواتین رشتداروں سے شادی نہیں کر سکتا حرمت علیکم امہاتکم حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری ماںیں نمبر ایک وَبَنَاتُكُمْ تمہاری بیٹیاں وَآخَوَاتَكُمْ تمہاری بے نہیں وَعَمَاتُكُمْ تمہاری پھوپیاں وَخَالَاتُكُمْ تمہاری خالائیں وَبَنَاتُ الْأَخِئِ اور بھائی کے بیٹیاں یعنی بھتیجیاں وَبَنَاتُ الْأُخْطِئِ اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ عَرْضَانَكُم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وَأَخَوَاتُكُم مِنَ عَرْضَانَكُمُ مِنْ عَرْضَانَكُم اور تمہاری دودھ پلانے والیوں کی بیٹیاں جو تمہارے اب بہن بن گئی ہیں عرضائی وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم اور تمہاری بیویوں کی بائیں یعنی ساس جن کو ہم کہتے ہیں خوشدامل وَأَبَائِكُمُ اللَّاتِ فِي هُجُورِكُم اور اگر وہ جو ربیبہ ہوں جو تمہارے ہاں پلی بڑھی ہوں مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ربیبہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کے پہلے کوئی اولاد تھی آپ نے ان سے شادی کی ہے تو وہ اولاد بھی ساتھ لے آئی ہے اب وہ آپ کی بیٹے بیٹی ہیں ہی ہو گئی آپ کی لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے بیٹی ہیں نہیں ربیب کہلاتے ہیں ربیب اور ربیبہ تو وہ ربیب اور ربیبہ بھی حرام ہیں اگر اس جو ماں ہے اس کے ساتھ مقاربت کی ہو اگر اس کے ساتھ تعلق کے ذنوشہ ہوا ہوئے تو پھر وہ ربیبہ جو ہے بچی جو آئی تھی اس کے ساتھ وہ بھی حرام ہو گئی لیکن اگر کسی وجہ سے بغیر اس کے کہ ان کے ساتھ کوئی جنسی تعلق و طلاق ہو جائے تو پھر ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جن سے تم نے صوبت کی ہو ان کی جو بیٹیاں ہیں سابق شہروں سے وہ حرام ہیں اور اگر تم نے ان سے صوبت نہ کی ہو فلا جناع علیکم تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں یعنی بیٹوں کی بیویاں بہو جن کو ہم کہتے ہیں تمہاری بہویں لیکن بہتے وہ جو تمہارے اپنے سلب سے ہوں اپنے سلبی بیٹے مو بولے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ بے ایک وقت دو بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں اِلَّا مَا قَدْ صَلَفْ سِوَا اس کے کہ جو ہو سُقَا اِنَّ اللَّا قَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ يَقِينَنَ اللَّا غَفُورَ الرَّحِيمَ جو ہو گیا ہو گیا پہلے کا پھر اس کو تو گھڑے مرتے اکھاڑے نہیں جا سکتے لیکن آئندہ کے لیے یہ محرماتِ عبدیہ ہیں اس میں حضور نے اضافہ کیا ہے کہ دو بہنوں کو بے ایک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے اسی طرح خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے اور پھپی بھتی جی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے یہ محرماتِ عبدیہ ہیں جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت شادی نہیں ہو سکتے اب ہیں وہ محرمات جو عارضی ہیں وَلْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَا وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہیں اب یہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے نکاح میں ہیں آپ پر حرام ہیں ہاں اگر وہ طلاق دے دے پھر آپ شادی کر سکیں گے لیکن یہ کہ اس کے اوپر جو حرمت ہے اس کی وہ حرمت عبدی اس نوع کی نہیں ہے جو اس آیت میں جو بیانات ہوئیں بلکہ یہ کہ وہ تو کسی اور کے نکاح میں ہونے کی محسنات حسن کہتے ہیں قلعے کو جو قلعے میں ہیں پہلے ہی ایک خاندان کے قلعے کے اندر ہیں وہ اور کشور والیاں ہیں اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَمَانُكُمْ سوائیے کہ ان میں سے کوئی تمہارے ہاں کنیز بن کر آ جائے اب دائے باتیں جنگ ہوئی ہے وہ عورتیں جو ہیں مشرک مردوں کی بیویاں ہیں وہ لونیاں بن کے آ گئی ہیں تو اگرچہ وہ بیویاں ہیں مشرکوں کی محسنات ہیں اس معنی میں لیکن وہ لونی کی حسیت سے آپ کے لئے جائز ہوگی کتاب اللہ علیکم یہ اللہ کی کتاب ہے حکم ہے فرض ہے تمہارے اوپر وَإِلَّا لَكُمْ مَا وَرَازَا لَكُمْ اب اس کے علاوہ تمہارے لئے تمام عورتیں حلال ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کتنی تھوڑی سی تعداد میں عورتیں ہوئیں کہ دن سے نکاح حرام ہوا باقی قصیر تعداد یعنی مباہات کا دائرہ بہت وسیح ہے محرمات کا دائرہ بہت محدود ہے لیکن یہ کہ اس کے لئے نکاح ہوگا مہر دے کر اموال کے ساتھ تم اس میں نکاح کرو محسنین نیت ہو گھر میں بسانے کی قلعے میں لانے کی غیرہ مسافحین صرف مستی نکالنے کی نہیں یعنی یہ جو ہے اس کو ایک کھیل اور ہو بھی نہ بنالو گھر میں آباد کرنے کی نیت ہو اس سے شادی کی جائے جو بھی تم نے ان سے استفادہ کیا ہے تو ان کے محر جو ہیں مقرر ہوئے ہیں فریضتاً وہ دو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی محر کے مقرر ہونے کے بعد اگر باہمی رضا مندی سے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يَقِنًا اللَّهَ تعالیٰ عَلِيمًا ہے اور حَكِيمًا ہے وَمَنْ لَمْ يَسْتَتْهِ مِنْكُمْ تَوْلَنَ الْيَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُومِنَاتِ اور جو کوئی تم میں سے اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو مقدرت نہ رکھتا ہو کہ مومن محسنہ عورتوں سے شادی کر سکے اب محسن دو معنی میں آتا ہے ایک خاندانی لڑکی شریف لڑکی خاندانی آزاد گھرانے کی کہ اسے گھر کا قلعہ حاصل ہے اور ایک شادی شدہ عورت جو ایک شوہر کے قلعے کے اندر ہے ایک ہے خاندان کا قلعہ خاندان کی پروٹیکشن حاصل ہے سپورٹ حاصل ہے تو وہ عورت جو ہے وہ محسنہ ہے اسی طرح وہ عورت جو شوہر کے گھر میں ہے ایک قلعے میں ہے اس کی گھر میں ہے اس کی حفاظت میں ہے وہ بھی محسنہ ہے پہلے تھا وہ دوسری معنی میں یعنی شادی شدہ یہاں مراد ہے شریف زادیاں آزاد مسلمان عورتیں اب ظاہر بات ہے آزاد مسلمان عورتوں کا تو مہر ادا کرنا پڑے گا اس حوالے سے اب کوئی بچارہ مفلس ہے نہیں دے سکتا ہے تو کیا کریں وَمَنْ لَمْ يَسْتَتْهِ مِنْكُمْ تَوْدَنْ عَلْيَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُومِنَاتِ فَمِمَّ مَلَكَتْ اَحْمَانُكُمْ تو جو لونیاں ہیں ان سے نکاح کر لے مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُومِنَاتِ جو تمہاری مومن جو لونیاں ہوں فَأَنْكِحُمْ وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَعِمَانِكُمْ باقی یہ کہ کون مومن ہے اور نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے مراد یہ ہے کہ جو ابھی قانونی اعتبار سے مسلمان ہیں جس کے تم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہو بَعْدَكُمْ بِمْبَاثِ تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو فَأَنْكِحُمْ هُنَّ بِعِذْنِ اَحْلِهِنَّ تو ان سے تم نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے اب ظاہر باتیں وہ لونڈی ہے زید کی تو زید اس سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے لیکن یہاں اب ایک شخص اس سے اجازت لے رہا ہے کہ میں آپ کی اس لونڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت دے دی اب ظاہر کا تعلق منقطع ہو جائے گا اب وہ اس لونڈی اس کی اس اعتبار سے اس کے کام میں نہیں آسکتی بلکہ وہ اب منکوہ ہو جائے گی ایک مسلمان کی اس لیے بِعِذْنِ اَحْلِهِنَّ اور اس میں پیشے نظر رکھئے کہ ایک معاشرہ تھا بالفعل یہ شکلیں تھی یہ نہیں کہا جارہا یہ شکلیں پیدا کرو اصل بات کیا ہے کہ جو معاشرہ تھا جس میں کہ قرآن نے اصلاح کا عمل شروع کیا ہے تو اس میں کیا چاہ صورتحال تھی کس کس اعتبار سے اس میں بہتری پیدا کی گئی تجلیہ فَنْكَهُونَ بِعِذْنِ اَلَيْهِنَّ وَعَاتِهُنَّ عُجُورَ اَحُنَّ بِالْمَعْرُوفِ انہیں بھی ان کے جو محر ہیں تھوڑے ہوں گے وہ دو معروف طریقے پر دو محسناتن غیرہ مسافحاتن ان سے بھی جو تعلق ہے یہ نکاح کا ہوگا تو نیت ہونی چاہیے دھر میں بسانے کی محض مستی نکالنے کی اور شہوت رانی کی نیت نہ ہو وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَان اور نہ ہی کوئی چوری چھپی کی دوستیاں اور یاریاں ہوں یہ نہیں کھل نم کھلا نکاح ہو معلوموں کے فلان کی لونڈی ہے جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو جہل کا چچا تھا ایک شریف انسان تھا اس کی لونڈی تھی پھر جب یہ یاسر آئے ہیں یمن سے اور آباد ہوئے مکے میں تو انہوں نے ابو جہل کے چچا سے اجازت لے کر اور ان کی لونڈی سمیہ سے شادی کی ان سے پھر حضرت امار ہوئے امار ابن یاسر اور امار کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تین کا ایک قنبہ تھا وہ شریف آدمی مر گیا تو پھر ابو جہل جو ہے اس کو اختیار ہو گیا ان پر اس نے پھر جو پرسکی اٹھ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے اس خاندان کو بدترین جو نیزائیں دی گئی ہیں وہ اس خاندان کو دی گئی ہیں فَإِذَاءُ حُسِنَّا پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائیں فَإِنَةَيْنَا بِفَاحِشَتِن پھر اگر وہ کوئی غلط کام کریں اگر کوئی وہ جو ہے بے حیائی کا کام کریں فَعَلَيْهِنَّا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُوْسَنَاتِ تو انہیں آدھی سزا دی جائے گی اس کی جو شادی شدوں کو دی جائے گی اب یہ جو ہے چونکہ ابتدائی حکامات ہیں ابھی تک تو رجم کا حکم آیا ہی نہیں ہے ابھی تک سوکوروں کا حکم بھی نہیں آیا ہے ابھی تو یہ جاں آزو ہما تو کوئی بھی انہوں نے اپنا طریقہ مقرر کر لیا ہے کہ اتنا کچھ ہم ماریں گے تو اس میں البتہ ذہن میں رکھا جائے کہ اس میں یہ ہے کہ جو یہ لونڈی ہے منکوحہ اس کو اگر صدا دینی ہے اسی طرح کی جرم کی تو اس کی صدا بھی آ دی ہوگی اس لیے کہ ایک شریف خاندان کی عورت جس سے پروٹیکشن حاصل ہو اس کا معاملہ اور ہے اور ایک اس بیچاری غریب یعنی اس کا لونڈی کا معاملہ اور ہے یہ رہایت بھی کہ مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لو یہ بھی تمہارے لیے تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہیں اندیشاہ و فتنے میں پڑھنے کا جو اپنی شہوت اور جنسی جذبے کو روک نہ سکتے ہوں کہ اگر ان کے لیے نکاح کی کوئی شکل نہیں بنتی ہے تو ہو نہ جائے کہ کہیں کسی غلط کام میں وہ منوث ہو جائیں ورنہ یہ کہ وان تصبرو اگر تم صبر کرو تو چونکہ عام طور پر جو باندھییں تھیں ان کا کردار اونچا نہیں تھا اس معاشرے میں تو بہتر یہ ہے کہ ان سے نکاح کرنے سے تم بچو اور تعفف کرو اس میں بہتری ہے وان تصبرو خیر لکم اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے واللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے یرید اللہ لیبین لکم اب یہ چونکہ کچھ احکام آ رہے ہیں تو ایک فلسفے کی باتیں آ رہی ہیں اب چند بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ احکام کو انسان اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتا یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو تو آدمی کی طبیعت ہے فطرت ہے ابات سے محسوس کرتا ہے بلکہ عیسائی تو میں نے ایک مرتبہ انیس سو ستر میں تقریر سنی تھی کرسمس گزاری تھی لندن میں تو انہوں نے کہا تھا کہ شریعت لانت ہے خواب خواب ایک انسان کو یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے رک نہیں سکا ہے اب دل اس کا میلہ ہو جائے گا گلٹی کانشنس ہو جائے گا گلٹی کانشنس سے اس کے اندر جو ہے وہ نیگٹیف سائیکالوجی دیولپ ہونی شروع ہو جائے گی یہ ساری گندگی کہاں سے پیدا ہوئی کہ آپ نے حرام حلال کا فلسفہ چھڑ سب حلال کرو چھٹی ہو جائے تو ایسے ایسے فلسفے بھی دنیا میں ہیں اور یہ میں نے تقریر سنیت طلب لندن میں کرسمس کے دنوں میں اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تمہارے لئے ان چیزوں کو واضح کر دے اور تمہیں ہدایت دے ان راستوں کی جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے اب اس میں دونوں طرف جائے گا پہلے کے نیکوکار بھی تھے پہلوں کے بدکار بھی تھے نیکوکاروں کا راستہ تم اختیار کرو اور دوسرے راستوں سے تم بچ سکو وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ چاہتا ہے تمہارے اوپر تم پر انعائت فرمائے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تعالی سب کو جاننے والا کمال حکمت والا ہے وَاللَّهُ يُرِدُ عَلَيْتُوبَ عَلَيْكُمْ دوبارہ پھر وہ اللہ چاہتا ہے تم پر مہربانی فرمائے وَيُرِيدُ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَات اور وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں انتمیلو میلن عظیمہ کہ تم تو ایک طرف غلط راستے سے دور تک تمہارا جو ہے رجحان ہو جائے اور ادھر ہی تم بھٹکتے چلے جاؤ آج جو بھی ہے عورت کی آزادی کی بنیاد پر ایمنسیپیشن کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں جو ہو رہا ہے ویبن لب ہے یہ سب کا سب تر حقیقت ان حدود اور قیود کو توڑ کر اور سارا یہ جنسی جو ہے نار کی پھیلانے کی ایک سادش ہے جو دنیا میں چل گئی ہے یرید اللہ و یخفف آنکم تم یہ رسم جو کہ بوجھ ڈال رہا اللہ تم پر اللہ تم پر تخفیف چاہتا ہے جب تم ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے معاشرے میں بدگمانیاں پھیلیں گی فساد ہوگا گندگیاں ہوں گی جھگڑے ہوں گے بدگمانیاں ہوں گی یہ سارا کچھ ہوگا تو اللہ تو تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور اس کے اندر کمزوری کے پہلو بھی ہے جہاں بہت مونچا پہلو ہے روح ربانی پھوکی گئی ہے وہاں یہ نفس بھی تو اس کے اندر ہے اور اس کے اندر جو ہے زوف کے پہلو موجود ہے یہ جھوٹا ہے دو سو روپے کا ہے آپ کو منظور ہے دو سو دیجئے جھوٹا لینے یہ آپ کی باہمی رضا مندی سے سودا ہے وہ ہو گیا لیکن یہ کہ اس سیدھے سادھے اور صحیح اور طریقے پر ایک اظہر بات ہے کچھ تو آپ نے نفع اس میں سے کمایا ہے آپ نے محنت کیے کہیں سے لائے ہیں سٹور کیا ہے دکان کا کرایا دیا ہے لیکن اس کو وہ گرج نہیں کرے گا لیکن جھوٹ بول رہے ہیں خدا کی قسم کھا رہے ہیں کہ میں نے تو اتنے کر لیا اب یہ ہو گیا آپ نے اپنی ساری محنت بھی ضائع کی اور آپ نے حرام کما لیا اور یا کوئی اور طریقے ہیں مال ہڑپ کر رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو تمدن کی جرد دو چیزوں پر ہے احترام جان احترام مال میرے لئے آپ کا مال محترم ہے آپ کی جان محترم ہے میں اسے کوئی گزن نہ پہنچاؤں آپ کے لئے میرا مال میری جان میرا جسم محترم ہے اسے کوئی گزن نہ پہنچائیں اگر تو یہ جنٹل میں ریگریمنٹ ہمارا چلتا ہے تب تو ہم ایک معاشرے میں رہ سکتے ہیں ایک ملک میں رہ سکتے ہیں اور اس میں اتمنان ہوگا سکون ہوگا چین ہوگا اور جہاں یہ دونوں احترام ختم ہوگئے جان کا نہ مال کا تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سکون کہاں سے آئے گا اتمنان کہاں سے آئے گا چین کہاں سے آئے گا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا یقیناً اللہ تعالی تم پر بہت ہی بہربان ہے وَمَيَّفَا ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا دو کام چوری اور دھوکہ اور قتل نفس ظُلْمًا وَعُدْوَانًا تعدی کے ساتھ ظلم کے ساتھ فَصَوْفَا نُسْلِهِ نَعْرَا تو اسے تو ہم جھوک دیں گے آگ میں وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے یہ نہ سمجھنا کہ جا اللہ تعالی تمام نہ انسانی کو جعلوں میں جھوک دے گا یہ اللہ کے لئے بہت آسان ہے بارک اللہ علی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الرَّعْظِيمِ